پاؤز بلہ امیل شیطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سمارٹ سکول سر سید احمد فان کیمپسز ربستان جوار کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدیتے ہیں میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ جمال ششم میں اور مضمون اردو میں نظم ہوا پڑھا رہے تھے ہم نے ابھی آپ نے پڑھی تھی نظم ہوا پاؤز کے بارے میں جانا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا آج ہم کتاب کا سوال نمبر پانچ چھے اور ساتھ جو ہے کریں گے آپ کو دکھائیں گے کر کے سوال نمبر پانچ میں کیا ہے چھے میں اور سوال نمبر ساتھ جو ہے ہوا کے فوائد اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کس طرح ایک کام اپنی کوپی میں وہ کمک کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم یہ سوال کس طرح اپنی کوپی میں کرتے ہیں پیارے بچوں یہ ہے آپ کا نظم ہوا کا سوال نمبر پانچ چھے اور ساتھ جو ہم مکمل کریں گے اپنی کوپی میں کس طرح سے کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے نظم ہوا پڑھی تھی جس کا ہم نے سوال نمبر دو پہلے کیا تھا دیے گئے مصروں کو درست الفاظ سے پور کرنا تھا اس کے بعد آپ نے درست لفظ پر صحیح کا نشان لگانا تھا جو ہم نے لگایا تھا آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں دکھایا تھا یہ دیکھئے جو صفحہ نمبر 57 اور 58 پر موجود ہے علف مصروں کو درست الفاظ سے پور کرنا تھا اس پر نشان لگانا تھا اور درست الفاظ تھا اس کے بعد ہے سوال نمبر پانچ دیے گئے الفاظ کے معنی لکھئے جو انفاظ ہیں سرگوشیاں، وصف، لطیف، کیفیت، جاندار، گمسم جی ہاں یہ انفاظ ہیں جس کے آپ کو معنی لکھنی ہے اور درائیسی باتیں کتاب میں تو جگہ نہیں ہے تو ہمیں اس کو باقاعدہ کاپی میں پیچ بنا کے پھر ہمیں اس کا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو نظم ہوا کا ٹائٹن صفحہ بنانا ہوگا اپنی کاپی میں اس کے بعد آپ یہ کام سٹارٹ کریں سوال نمبر 6 ہے درچزد الفاظ محاورات کو الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کیجئے ان کی کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں اور محاورے دیئے گئے ہیں اس کو آپ نے اپنی کاپی میں جملوں میں استعمال کرنا ہے جملے بنانا ہے جیسے کہ ہے خالص دمسات کے طوفان اٹھے بے رنگ دور دورا ٹھیک ہے یہ ہے جو آپ کو اپنی کاپی میں ینکن کے جملوں میں استعمال کرنا ہے یہ آپ کو بنانا ہے ٹھیک ہے آپ نے الفاظ کے معنی بن لکھنا ہے اور جملے بنانا ہے سوال نمبر 7 ہے ہوا کے فوائد بتائیے ہم یہ کریں گے اور انشاءاللہ اگر ٹائم بچا تو ہم نظم کو سادہ نظم میں تبدیل کرلیں گے سوال نمبر 7 تک اپنی اس میں ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کوپی میں ہم اس کا کام کس طرح کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بنانا ہے بیٹا نظم ہوا کا ٹائٹل پیج ٹھیک ہے ہوا کا ٹائٹل پیج بنائیں گے پیارے بچوں ٹائٹل پیج بنانا آپ سب کو آتا ہے اس لیے میں آپ کو وہ نہیں بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے یہ آپ نے نظم ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے الفاظ کے مائنے ضروری نہیں ہے ہم چاہے تو پہلے سے ہم وہ بھی کر سکتے لیکن ہم سب سے پہلے ٹائٹل پیج کے بعد کریں گے الفاظ مائنے یہ آپ پورا اپنی ڈیٹ لکھیں گے جس دن آپ کی ڈیٹ ہے جماعت کا کام اس کے بعد آپ انوان لکھیں گے انوان سبق ہے آپ کا یا انکہ نظم ہوا سرگرمی ہے الفاظ مائنے آپ نے سوال اتارنا ہے پہلے اپنا کتاب کا سوال نمبر پانچ ہے دیئے گئے الفاظ کے مائنے لکھئے دیئے گئے الفاظ کے مائنے لکھئے سوال نمبر ایک ہے دیئے گئے الفاظ کے مائنے لکھئے الفاظ الفاظ ہے پہلا لفظ سرگوشیاں سرگوشیاں مطلب کیا ہوتا ہے ہلکی آواز میں بات کرنا یعنی کہ خاموشی سے کسی کے کان میں کوئی بات جب ہم کہتے ہیں ہلکی آواز میں بات کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سرگوشیاں یعنی کہ سرگوشی کی جمع ہے سرگوشیاں سرگوشی کرنا ہلکی آواز میں مولنا وصف کہتے ہیں کسی کی خوبی کو جو خوبی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وصف کہ آپ کی کیا وصف ہے یہ وہ ہے وصف ہے اس کے بعد ہے لطیف لطیف کے مطلب ہے صاف شفاف پتلا نازک یعنی کہ لطیف کا مطلب ہے لطیف ہونا صاف شفاف پتلا اور نازک کیفیت حالت کو کہتے ہیں پتہ ہے کہ آپ کی کیا کیفیت ہے اور آپ کی کیا حالت ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جاندار جاندار کا مطلب ہوتا ہے جان رکھنے والا چست طاقتور جسے کہتے ہیں جس میں جان ہو اسے کہتے ہیں جاندار جان رکھنے والا چست یا طاقتور گمسم خاموش بے حصو حرکت یعنی گمسم ہے خاموش ہے بے حصو حرکت یہ سارے آپ کے انفاظ ہیں جو آپ کے کتاب میں دیئے گئے ہیں سرگوشیاں وصف لطیف کیفیت جاندار گمسم اس کے معنی ایک دفعہ آپ تو اور دیکھ لیجئے سرگوشیاں اس کے معنی لکھے ہیں ہلکی آواز میں بات کرنا وصف خوبی لطیف صاف شفاف پتلا نازک کیفیت حالت جاندار جان رکھنے والا چست یا طاقتور گمسم خاموش بے حصو حرکت ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک سوال نمبر پانچ کر لیا آپ کا جھوک میں اب ہم پڑھیں گے سوال نمبر چھے کے جانب 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 دردیل الفاظ کے معاورات کو جملوں میں استعمال کریں پیارے بچوں یہ ہے سوال نمبر چھے یعنی کہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا انوان ہے ہوا آپ ضروری نہیں کہ انوان دوبارہ لکھیں جب آپ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اپنے الفاظ معاورات میں لکھ لیا تو آپ انوان سوا دوبارہ نہیں لکھیں گے آپ صرف سرگرمی لکھنے کی کیا سرگرمی کی جاری ہے الفاظ جملے دی جارے ہیں وہ لکھئے اچھا درجز الفاظ کو جملوں میں تبدیل کیجئے درجز الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کیجئے اب سوال لکھئے گا پہلے الفاظ اور جملے پہلا لفظ ہے خالص خالص کے آپ نے کیا لکھنا ہے خالص کا آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے خالص آج کے دور میں خالص چیزیں ملنے کم ہیں یعنی کہ خالص چیزیں ملنا مشکل ہے بہت کم ہے یا خالص چیزوں ملنا بھی بہت مشکل ٹھیک ہے آپ اس کا کوئی اور بھی جملہ بناتاکتے میرے سے اچھا بھی آپ جملہ اس کو بنا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں جی اچھا بیٹر تو اب دوسرا ہے دم ساتھ کی ٹھیک ہے پہلا ہم نے خالص کا جملہ بنایا خالص ہے یعنی کہ پیور ہوتا ہے جس انگلیش میں پیور کہتے ہیں بلکل خالص ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں کہ آج دور آج کل کے دور میں خالص چیزیں بہت مشکل بہت کم ہیں یعنی کہ بہت کم ہیں دوسرا لحظ ہے دم ساتھ کے یعنی کہ خاموشی سے بیٹھ جانا اور کوئی غلطی کر کے خاموشی سے بیٹھ جانا بولنا نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے دم ساتھ کے در کے بیٹھ جانا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں غلطی سرزد ہونے پر دم ساتھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے جی ہاں دیکھئے کتنا چاہیے کہ اگر ہمیں ہم سے کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے جواب میں ہمیں دم ساتھ کے دبک کے یعنی کہ در کے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس کا سامنا کرنا چاہیے اور آئندہ نہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ بھی کرنا چاہیے اس کے ساتھ صرف غلطی کا اعتراف کرنے ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ آوادہ کرنے اندہ وہ غلطی دوبارہ نہیں دہر آئیں گے توفان اٹھے یعنی کہ توفان اٹھنا تیزی سے جو ہوا چلتی ہے ہوا کا توفان آجا کنسی کا بات ہے توفان اٹھے سہراؤں میں مٹی کے توفان اٹھتے رہتے ہیں یعنی کہ سہراؤں میں جب آپ نے دیکھا ہے جو سہراؤں اٹھل میں جب ہوا تیزی سے چلتی ہے تو مٹی کے بڑے بڑے توفان آجاتے ہیں بے رنگ ہونا جس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا بے رنگ پانی اور ہوا بے رنگ ہوتے ہیں بھرکل صحیح دیکھیں نہ پانی کا کوئی رنگ ہوتا ہے نہ ہوا کا تو بے رنگ جس کا کوئی رنگ نہ ہو اس کو بے رنگ کہتے ہیں دور دورہ یعنی کہ مشہور ہونا مشہور چیزیں جسے کہتے ہیں لاما اقبال کی شائری کا ساری دنیا میں دور دورہ ہے یعنی کہ لاما اقبال کی شائری کو ساری دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو اس نام دنگون ہے کہ لاما اقبال کی شاعری کا ساری دنیا میں دور دور رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ ہے آپ کے سوال نمبر 4 اور 5 آپ نے مکمل کرا اب ہے آپ کا سوال نمبر 7 کی جانب ہم بڑھیں گے یہ بھی آپ نے ضروری نہیں کہے ایک ساتھ دیکھیں بس آپ نے لکھ دینا ہے سرگرمی سوال نمبر 7 اور 8 سوال نمبر 7 ہے ہوا کے فوائد بتائیے ہوا کے فوائد کے ہوا ہر جاندار کے لئے بہت ضروری ہے اسی کی وجہ سے ہر جاندار زندہ ہے نظام تنفس میں ہمیں مدد دیتی ہے یعنی کہ ہوا جو ہے نظام تنفس میں سانس لینے میں ہمیں مدد دیتی ہے ہوا ہی کی بدولت آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے یہ تھے نظم ہوا کے فوائد جو میں نے مختصرا بیان کیا لیکن آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو لکھ سکتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو کہا آپ کو بھی کم سے کم چار سے پانچ لائنوں کا سوال کا جواب لکھنا ہوگا کہ ہوا ہمارے کیا کیا کام آتی ہوا کے کیا فوائد ہیں بس فوائد آپ نے لکھنا ہے کہ ہوا ہر جاندار کی نہیں بہت ضروری ہے اسی کی وجہ سے ہر جاندار زندہ ہے پرندے اُڑتے ہیں ہوا ہمارے نظام تنفس میں سانس لینے میں مدد دیتی ہے ہوا نہ ہو تو ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہوا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہوا ہی کی بدولت آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے اور ہوا کے بہت سارے فوائد ہیں لکھنے مختصران آپ کو بتائیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تھے آپ کا سوال نمبر چار پانچ چھے اور ساتھ جو ہم نے کرے آپ کی بک میں موجود تھے ہم نے کر لیے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کو میں نے بک میں آپ کو بتائے تھا کہ سوال نمبر پانچ چھے اور ساتھ یہ سوال آج ہم نے کریں انشاءاللہ آپ کی نیکس ویڈیو میں ہم سوال نمبر ہاتھ مکمل کریں گے اور دیکھتے ہی کہ ہمیں اور کیا کام ہمارا اس کا رہ جاتا ہے مشک کے سوال جواب رہ جائیں گے وہ ہم کریں گے اب اپنی تیچر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا